جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اس شہادت کا علم ہوا جو کہ دراصل افواہ تھی لیکن ان کے لئے اس وقت تک یہ حقیقت تھی جب تک صحیح حقیقت کا علم نہیں ہوا اگر لہا سکترش آئی اس لہا سکترش آئی شہادت증 اد آج کنا مشہد اعدال جب znaczy سکتر and everyone wanted to take the revenge of a person who was known as a wonderful personality and he had not gone all by himself to fight he couldn't have fought an army of the Meccans he had just gone to give them a message a message to accommodate the Muslims for Umrah and no combat action absolutely was planned or it was in hand وہ ایک لحاظ سے ایک صفیر بن کے گئے تھے جو جا کے بتاتے جنہوں نے جا کے بتانا تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ ہم تو صرف عمرہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں ان ایسی صورتحال میں جب ایک عظیم شخصیت صفیر بن کر جائے اور صلحہ امن اور راشتی کا پیغام لے کر آئے تو خدا نہ کردہ اگر اس کو شہید کر دیا جائے تو یہ دوستوں کے لئے ساتھیوں کے لئے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے واقعہ انتہائی تکلیف دے بات تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اکار ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ اکرام سے ساتھیوں سے جو دوست ساتھ ہوتے تھے ان سے ہر بات کے لئے ہر کام کے لئے مشورہ فرماتے تھے اور اس مشورے کے مطابق پھر آئندہ کا لائحہ عمل تیہ کیا جاتا تھا اس سلسلے میں بھی آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمائے مشورہ کیا تھا کہ صحابہ کو یہ پوچھا گیا کہ کیا ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے اور جو لوگ اس کے لئے تیار ہیں وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کریں پرامس کریں ووٹ کریں جی ہاں ہمیں یہ بدلہ لینا چاہیے اس کو عربی کی اسطلاع میں کہتے ہیں بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت کریں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ بھی ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چونکہ چونکہ اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ ان کے چاروں جانب تھے اور بیعت لینے کے لیے بیتاب تھے تو درخت کی وجہ سے یہ بیعت جو ہے یہ بیعت رزوان کے نام سے مشہور ہو گئی یہ واقعہ بیعت رزوان کا قرآن حکیم کی سورہ فتح میں بھی کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور میں لگا آپ جو جو سورہ فتح it says God was happy with the Muslims when they were making a promise with you ﷺ under a tree God knew the what was in their heart God consoled their hearts and awarded them superior victory یہ رب جلیل کو یہ علم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے جو بیعت کر رہے ہیں اور اسی لیے رب العزت کہتا ہے کہ اس نے ان کو فتح مبین عطا کی اس کے لیے لفظ فتح مبین استعمال کیا گیا ہے